پی ڈی ایم تو امران خان کی مقبولیت سے پریشان تھی ہی لیکن اب امریکہ بھی امران خان سے بہت پریشان ہو گیا ہے اس دفعہ امریکہ کو بھی ٹکر کا لیڈر ملا ہے جس نے امریکہ کو گلے سے پکڑ لیا ہے امران ریاض اپنی تقریر میں کہتے ہیں کہ پاکستان کے کرپ نظام کو کہ آپ کا مقابلہ اب اس دفعہ ٹکر کے لوگوں سے ہوا ہے لیکن اس دفعہ تو امریکہ کو بھی ٹکر کا لیڈر ملا ہے جس نے امریکہ کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی ہے دوستو اب امریکہ نے امران خان کی جیت کے بعد پاکستانیوں کو خاص پیغام دیا ہے اور پاکستان کے اداروں کو بھی پیغام بھیجا ہے امران خان سے متعلق دوسرا امران خان نے اپنی پارٹی کے رہنماؤں کو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بولنے سے کیوں روک دیا ہے آپ کی رائے میں کیا امران خان کی اسٹیبلشمنٹ سے صلاح ہو گئی ہے آپ اپنی رائے سے بھی ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں سو جس طرح امران خان نے الیکشن میں کامیابی حاصل کی ہے دوستو امریکہ کے توتے اٹھ چکے ہیں امریکہ نے سمجھا تھا کہ امران خان کو اتاریں گے اور کچھ عرصے کے بعد لوگ بھول جائیں گے اور ہم آرام سے پھر اپنی باتیں اس امپورٹڈ حکومت سے منوائیں گے لیکن امران خان کے کلین سویپ سے امریکہ بھی ڈر گیا ہے کہ امران خان تو اب واپس اقتدار میں آنے والا ہے اور پی ڈی ایم کی بھی ہوائیاں اڑ گئی ہیں کہ امران خان کو آخر اتنا ووٹ کیسے پڑ گیا خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ امران خان نے سوشل میڈیا پر کروڑوں لگایا ہے اور ان کے پاس یہ پیسہ کہاں سے آیا بکلاہٹ میں سعد رفیق نے کہا کہ امران خان تو ایک گمراہ آدمی ہے اس پر شیعتین اترتے ہیں تو اس قدر بکلا چکے ہیں امران خان کی جیت سے کہ ہم نے اتنی دھاندلی کی پھر بھی یہ جیت گیا دوسری جانب دوستو امریکہ بھی اس وقت اپنے ہوش کھو بیٹا ہے کیا کہا امریکہ نے آپ کے سامنے رکھتے ہیں پھر آپ کو یہ بھی بتائیں گے دوستو کہ کیوں امران خان نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بولنے سے پارٹی کو روک دیا ہے کیا امران خان کی صلاح ہو گئی ہے اسٹیبلشمنٹ سے تو اس وقت امریکی محکمہ خواجہ کے اہدے دار نیل ڈبلیو ہاپ نے سابق وزیراعظم امران خان کے سادشی دعوے پر تشویش کا اظہار کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ سابق وزیراعظم امران خان کے سادشی دعوے انتہائی پریشان گن ہیں ریپورٹ کے مطابق نیل ڈبلیو ہاپ نے کہا کہ امران خان کے الزامات میں صداقت نہیں ہم پاکستان میں ایک مضبوط جمہوری سیٹ اپ کی حمایت کرتے ہیں ہمیں اس کی ملکی سیاست میں کوئی دلچسپی نہیں ہے ہمیں عالمی معاملات سے نمٹنے کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنا ہے یہ ایک شراکتداری ہے جو ہمارے لیے ضروری ہے پلانٹنگ سٹی نیو جرسی میں پاکستانی مولجین کے کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹریٹ پاکستان ڈیکس نیل ڈبلیو ہاپ نے مزید کہا کہ ایک پاکستانی وفد پچیس جولائی کو دونوں ممالک کے درمیان صحت کے حوالے سے اب تک کے سب سے بڑے مذاکرات کے لیے واشنگٹن کا دورہ کرے گا تقریب سے خطاب پاکستان کے سفیر مسعود خان نے کہا کہ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات پہلے ہی مستحقیم ہو چکے ہیں اور مستقبل قریب میں یہ مزید بہتر ہونے کے لیے تیار ہیں پاکستان میں ایک بڑا اور متحرک متوسط طبقہ ہے اور سرمایہ کاری کے بہترین مواقف راہم کرتا ہے امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر جلیل عباس جلالی نے کہا کہ پاک امریکہ تعلقات ایک مشکل مرحلے سے گزر رہی ہیں شراکت کو ٹریک پر رکھنے کے لیے اعلی سطح کے مذاکرات کی بحالی ضروری ہے اب نیل ڈبلیو ہاپ کے اس بیان سے یہ تو واضح ہے کہ اس وقت امریکہ بھی گھبرا گیا ہے کہ امران خان امریکہ کی ساخ کو بہت بری طرح نقصان پنچا رہے ہیں تو دیکھا اپنے دوستو کیسے امریکہ بھی اب امران خان سے گھبرایا ہے اس کے علاوہ دوستو امران خان اب اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کچھ نہیں بولیں گے کیا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ امران خان نے سولہ کر لی ہے کیا نون لیگ اب اسٹیبلشمنٹ کے خلاف میدان میں آئے گی کیا دعویٰ کیا ہے شیخ رشید نے آپ کے سامنے رکھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے چیرمین امران خان نے پارٹی رہنماؤں کو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیان دینے سے روک دیا ہے اسی حوالے سے جب سابق وزیر داخلہ شیخ رشید سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ خان صاحب نے ہم سے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات نہیں کرنی شیخ رشید سے جب سوال کیا گیا کہ امران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات بہتر ہو جائیں گے جس کے جواب میں انہوں نے کہا کور کمیٹی اجلاس میں امران خان نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات نہیں کرنی ہم نے الیکشن کی تیاری کرنی ہے اور امیدواروں کے چناؤں پر دھیان دینا ہے شیخ رشید نے کہا کہ عام انتخابات میں امران خان کلین سویپ کرے گا پنجاب کے زمنی الیکشن میں دو دراز دہاتوں میں بھی تحریک انصاف کو اکثریت سے ووٹ پڑا کہیں سے بھی دھاندلی کی آواز نہیں آئی اب شیخ رشید کے بیان سے تو ایسا تاثر مل رہا ہے دوستو کہ کیونکہ امران خان پنجاب کے انتخابات جیت چکے ہیں اس لیے اب امران خان کو لگ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اب واقعی نیوٹرل ہے اور ملک اب الیکشن کی طرف جا رہا ہے لیکن کل پی ڈی ایم نے کہا ہے کہ ہم فوری طور پر اسمبلیاں نہیں توڑیں گے اور نہ ہی فوری انتخابات کروائیں گے مریم ورنگزیب نے کہا کہ پی ٹی آئی اس جیت کے بعد یہ نہ سمجھے کہ ان کے کہنے پر الیکشن ہوں گے انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم الیکشن جب چاہے گی تب ہوں گے تو اس بیان سے تو یہی لگ رہا ہے کہ پی ڈی ایم نومبر کا ماں نکالنا چاہتی ہے تاکہ وہ ایک خاص تقرری کر دیں لیکن امران خان اسی ماں یعنی کہ جولائی کے ماں میں ہی حکومت گرانا چاہتے ہیں تاکہ اکتوبر میں الیکشن ہو اور اس کے بعد نومبر کی تقرری کا فیصلہ وہ کر سکیں اب اگر پی ڈی ایم نے حکومت نہ چھوڑی تو امران خان ایک بڑا کافلہ لے کر اسلام آباد جا سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ جو سری لنکا میں ہوا ویسا ہی کچھ پاکستان میں بھی ہو سکتا ہے اور لوگ ان کے محلوں سے پکڑ کر ان کو باہر پھینک سکتے ہیں تو اسے بہتر ہے کہ اپنی تھوڑی بہت سیاست جو ہے اس کو بچا لیں اور اقتدار کو چھوڑ کر نئی انتخابات کی طرف بڑھا جائے موسیقی